بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وزواجہی وزوریتی اجمئی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت آیت فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر تم یہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی اللہ کا ولی اس کا مرشد بنتا ہے یعنی اس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کوئی ولی اس کا مرشد نہیں بنتا اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے پھر اللہ اس کو ایک مرشد کامل عطا فرما دیتا ہے مرشد کامل حقیقی معنوں میں صرف سیدی رسول اللہ ہیں آپ مرد کامل ہیں آپ مرشد کامل ہیں آپ المعلم ہیں آپ سیدی رسول اللہ ہی اس امت کے مرشد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر مبارک بات دی دعا دیا کہا کہ مبارک ہو آپ خلیفت اللہ ہو گئے تو سیدنا ابو بکر رونے لگے فرماتے ہیں نہیں مجھے ایسا نہ کہو خلیفت اللہ صرف سیدی رسول اللہ ہیں میں خلیفت الرسول ہوں اور اس کے بعد سے سیدنا ابو بکر صدیق کا خطاب خلیفت الرسول ہی پڑھ گیا اور تمام خلفہ راشدین خلیفت الرسول ہیں اور وہ تمام اولیاء اور فقراء جنہوں نے طریقت کے سلاسل پہ سیدی رسول اللہ کی اس محبت اور پیار کے پیغام کو طریقت کو اور معرفت کو پھیلانا شروع کیا وہ سب خلیفت الرسول ہیں جس طرح علماء حق نائب الرسول ہیں تمام علماء حق اپنے آپ کو نائب رسول کہتے ہیں سیدی رسول اللہ مسجد کے جو ممبر ہے اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایک نائب کی حیثیت سے آپ کے خادم کی حیثیت سے آپ کے ڈپٹیز کی حیثیت سے طریقت کے سلاسل کے اندر اسی لئے اس کو خلافت کا سلسلہ جاری رکھنا کہا جاتا ہے طریقت کے اندر خلافت جاری ہوتی ہے ایک مرشد اپنی خلافت آگے دیتے ہیں جس طرح سیدی رسول اللہ نے اپنی خلافت آگے خلفہ راشدین میں تقسیم کی اور خلفہ راشدین نے آگے جو طریقت کے سلاسل چلا ہے اس میں یہ تواتر کے ساتھ اور تمام طریقت کے سلاسل کے اندر شجرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ میرے مرشدی ہیں اور ان کے مرشدی ہیں اور ان کے مرشدی ہیں اور چلتے ہیں یہ جا کے طریق سلسلہ یا سیدین ابو بکر پر رکھتا ہے یا سیدین آلی پر رکھتا ہے اور پیچھے سیدی رسول اللہ تک پہنچتا ہے یہ مرشد کامل کون ہیں کیسے ہوتے ہیں ان کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے مرشد کامل اس کو ملتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا طالب ہو اللہ اس کے پاس مرشد کامل بھیجتا ہے جس انسان کی طلب اور تڑب سچی ہو جو رب کا طالب ہو جو قرآن کے مطابق یرعیدون وجہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں جہاں تک جنت میں جانے کی بات ہے یہ بات آپ کو پہلے سمجھائی تھی کہ قرآن پاک میں جنتیوں کے دو درچے ہیں ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربین ہے اصحاب الیمین وہ ہیں جو اچھے نیک عامال کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا لیکن جو آلہ ترین درجہ ہیں جس میں انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین آتے ہیں یہ مقربین کا درجہ ہے اللہ کے قرب والوں کا درجہ ہے ان کا سفر مختلف ہے ان لوگوں سے کہ جو صرف اصحاب الیمین ہیں اور عام جنتی ہیں مرشد کامل جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری مراد اس فقیر اور اس وجود سے ہوتی ہے اس خلیفت الرسول سے ہوتی ہے اس اللہ کے ولی سے ہوتی ہے کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جائے اور آپ کو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے درجہ پر فائز کروا سکے ورنہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو اتنے مرشد کامل کی ضرورت نہیں ہے اسحاب الیمین کے مقام تک پہنچنے کے لیے عام علماء بھی اور عام شریعت اور عام معاملات جو انسان جانتا ہے ایک اچھے مسلمان کے عداب جو شریعت اور دین میں بتائے ہیں اس پر بھی آپ عمل کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں تو آپ اگر مرشد کامل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی طلب کو صادق کریں آپ چاہتے کیا ہیں سیدنا سلمان فارسی آپ مجوسی تھے آتش فرس تھے ایران میں تھے لیکن آپ کے دل میں اللہ نے تڑک پیدا کر دی کہ میں نے حقیقت جاننا ہے حق کو جاننا ہے رب کو تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد ایک طویل سفر ہے وہاں سے آپ نکلے اپنے مذہب کو چھوڑا ماں باپ کے اپنے آپ کو اپنے گھر خاندان ابائی علاقوں سے الگ کیا شام تشریف لے گا کہ سنا وہاں پہ ایک عیسائی مذہب ہے جو اللہ کے کسی نبی پر نازل ہوا تھا اور اس پہ کتاب بھی ہے اور وہ مذہبی اور وہ لوگ اللہ کے دین پر آپ شام تشریف لے گئے عیسائیوں کے پاس پہلے عیسائی ہو گئے ایک عیسائی راہب کے پاس دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس سب مشکلیں پریشانیاں دقتیں ایک طویل داستان ہے سیدنا سلمان فارسی کی لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا حقیقت نہیں مل رہی تھی آپ تلاش کرتے رہے ایک راہب عیسائی جو مرنے لگا آخر میں اس سے کہتا ہے سیدنا سلمان سے کہتا ہے کہ آپ اب اگر حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہو تو اب عرب کے ریگستانوں میں چلے جاؤ وہاں ایک شہر ہے جس میں نخلستان ہے کجوروں کے باپ ہیں وہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے وہ توفہ قبول کریں گے اور ان کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی سیدنا سلمان فارسی ریگستانوں میں سفر کرتے ہوئے حتیٰ کے رستے میں آپ کو اغوا کر لیا جاتا ہے آپ غلام بن جاتے ہیں اور غلام بن کر آپ کو مدینے میں بیش دیا جاتا ہے اپنی آزادی بھی گئی سفر کی تکلیف بھی لیکن صرف اس آسرے پہ کہ مجھے یہاں پر شاید وہ نبی مل جائے جن کو میں تلاش کر وہ مرشد کامل مل جائے جن کو میں تلاش کر رہا ہوں یہ تڑپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تڑپ ہے اگر ایسی تڑپ ہے وجود میں تو مرشد کامل ملیں گے پھر سیدی تشریف لاتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ ان کے پاس جاتے ہیں پھر وہ بہت تڑپ اور طلب کے بعد جب رسول اللہ آپ کو ملے تو پھر قدموں سے یہ ایسا لپٹے کہ اس کے بعد کبھی سیدی رسول اللہ سے الگ نہیں ہوئے ایک یہودی کے غلام تھے آپ یہودی نے شرط لگا دی کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو مجھے ایسے درخت لگا کے دو کہ جب یہ درخت پھل دیں گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا ظاہر ہے پھل دینے میں کئی سال تھے انہوں نے سیدی نے پھر صحابہ کے ساتھ خود جا کر وہ سو پودے لگائے وہاں پر اور سیدی کے دست مبارک سے وہ پودے لگے اور فوراں ہی انہوں نے اگلے سال پھل دینا شروع کر دیا اور سیدی نے سلمان فارسی ماشاءاللہ آزاد ہو کے سیدی کے پاس آگئے جب ایک عاشق اتنا سچا ہو تو پھر مرشد کامل بھی اس کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں جیسے سیدی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا اگر تڑپ اور طلب صادق ہے تو مرشد کامل ایسے وجود کو کبھی ضائع نہیں کرتے ڈھون کے تلاش کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کامل کہاں تلاش کریں کون وجود ایسے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقربین جو ہیں سلط من الولین ہیں وقلیل من الاخرین ہیں یہ اللہ کے نیک بندے یہ صالحین یہ صدقین یہ علیاء اللہ پہلے زمانے میں زیادہ ہوا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے یہ لوگ تھوڑے ہوتے جائیں گے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھوڑے ہو جائیں گی اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے عبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں ان کا تناسب تھوڑا ہو جائے گا لوگوں کو تلاش کرنا زیادہ مشکل ہوگا ان کو وہ چھپ جائیں گے نظر نہیں آئیں گے اس طرح ظاہر جس طرح پہلے وہ واضح نظر آئے کرتے تھے چمکتے دمکتے اب ان کو تلاش زیادہ کرنا پڑے گا برے صغیر خطے کی بات کرتے ہیں پوری تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے چمکتے دمکتے ستارے اور سورج نظر آتے ہیں جو اولیاء اللہ سعیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے اس خطے میں تشریف لائے حضرت دادا گنج بخش لاہور میں نظام الدین اولیاء دیلی میں حضرت مہینی دنچشتی اجمیر شریف میں حضرت بابا فرید پاک پتن میں اور نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں کون سا شہر ہے اندوستان پاکستان کا جہاں اللہ کے ولیوں درویشوں نے آکے اس مشرقین کے گڑھ میں آ کر اسلام کو نہ پھیلائے اسلام یہاں پر اللہ کے ولیوں فقراء اور درویشوں اور صاحب طریقت لوگوں نے پھیلائے آج اگر ہم مسلمان ہیں اندوستان میں تو حضرت مجدد الفسانی کی برکت کی وجہ سے کہ آخر میں اکبر بادشاہ نے آکے جو کفر پھیلانا شروع کیا تھا جو پورے دینِ الہی ایجاد کر دیا تھا اس نے اور جس کی وجہ سے سارا پورے ہندوستان میں اسلام کی جڑ کٹنے لگی تھی وہ حضرت مجدد الفسانی تھے ان کو مجدد الفسانی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دوسرے ہزار سال کے مجدد انہوں نے دین کو زندہ کیا ان کی وجہ سے اسلام قائم ہے تو وہ مرشلین کاملین تھے کوئی شخص اگر خوش نصیب ہے یا حضرت شیخ عبدالقادر چلانی مل جائیں یا بایزید بستامی مل جائیں پوری تاریخ اسلام میں ہزاروں اسلام پھیلایا ہی ان فقراء اور علیاء نے پہلے زمانے میں آپ کو یہ زیادہ نظر آتے تھے سلط و من النولین آنے والے وقتوں میں کم ہوتے جا رہے ہیں قلیل و من الناخلین ان بابوں کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت پرسرار وجود ہوتے ہیں اگر آپ کسی واقعی مرشد کامل سے نہیں ملے ہوئے تو اس کے وجود کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جس چیز کا تجربہ ہی نہ کیا ہو جس چیز کو آپ نے مشاہدہ ہی نہ کیا ہو جس کو آپ نے حق الیقین سے دیکھا ہی نہ ہو اس کو سمجھنا مشکل ہے یہ بہت پرسرار وجود ہوتے ہیں اقبال بابا ان کو کہتے ہیں یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے بابا اقبال نے بھی ان کو پرسرار ہی کہا ہے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی ان کا ذوق واقعی ان کا مزاج خدائی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں قہاری ہو غفاری ہو قدوسی جبروت نرم دمِ گفتگو گرم دمِ جستجو رزم ہو بزم ہو پاک دل پاک باس آپ ان بابوں کے اگر پاس بیٹھے نا آپ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے اتنا جلال ہوتا ہے ان کے چہروں کے اوپر آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ نگاہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو اپنے پورے وجود کے اندر کب کبی تاری ہونا محسوس ہو جاتی ہے ایک بات ان سارے بابوں میں کومن ہے انتہائی حسین ہوتے خوبصورت ہو اس لئے کہ ان کے چہرے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک اور دمک رہے ہوتے یہ سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں سیدی رسول اللہ کی اجازت سے ٹیوٹی کرتے ہیں ان کے پاس وہی اختیار اور طاقت ہوتا ہے جو سیدی رسول اللہ کے غلاموں کے پاس ہونا چاہیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد روب اور دبدبے سے کی ہوئی ہے یعنی سینکڑوں ہزاروں میل تک میرے وجود کا روب ہوتا ہے یہ تفاہ مرشد کاملین کے پاس بھی سیدی رسول اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے ایک فقیر اپنی کٹیاں میں اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وقت کا بادشاہ اپنے پوری فوجوں کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے اور خوف سے کامتا ہے بادشاہ کامتا ہے اس بابے کے پاس کیا ہے کس چیز کی وجہ سے بادشاہ وقت خوف سے دا ہے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ سنا ہم نے بیان بھی کیا یہاں پر کہ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حارون کو کہ فیرون کے پاس جاؤ وہ بغاوت کر رہا ہے اس کو نصیحت کرو تو اللہ نے ساتھ ان کو یہ کہا ہے میں ساتھ ہوں دیکھ رہا فکر نہیں کرو جاؤ دیکھو پھر کیا ہوتا اور پھر وہ واقعہ پورا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا فیرون اپنے لاؤ لشکر اور فوج اور پوری اس کی جو ڈیویزنز اس کے پاس فوجوں کے کھڑے ہوئے تھے ان سب کی موجودگی میں وہ دہشت تاری ہو گئی اس فیرون کے اوپر کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے مسکین سے اپنے علیے میں گئے اور چھڑی ڈالی جو انہوں نے کیا یہ جو روحانی مدد ہے روب اور دب دبے سے یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے حضرت مہین الدین چشتی جب آپ ہندوستان میں جا کے آپ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو وہاں کوئی اسلام تھا ہی نہیں پسار علاقہ عجمیر شریف اور آس پاس کٹر ہندو اور ظالم ہندو بادشاہ ان کے پرتفی راج بزاتے خود تا صفاق اور ظالم بادشاہ اس علاقے کا تھا اور پرتفی راج جیسا بادشاہ حضرت مہین الدین چشتی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے زور لگا کے بیٹھ گیا لیکن نہیں ہٹا سکا کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی طاقتیں جو ان بابوں کو دی جاتی ہیں پرتفی راج خود آیا حضرت مہین الدین چشتی کے سامنے امیجن کریں ایک مسلمان چھ بابوں کے ساتھ اپنے جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہندو بادشاہ پوری فوج کے ساتھ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بابے سے کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے اور بابا اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا اللہ حضرت برولی اللہ الرحمن اور پرتفی راج پر دہشت تاری ہو جاتی ہے پہلے تو کسیانی ہسی ہستا ہے کہ کون سی مسلمان فوج آئے گی مجھے کون گرفتار کرے گا میں تو اس علاقے کا بادشاہ ہوں لیکن حکم دیتا ہے ان سے اور حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کس کی بات ہوتی اور اس کے بعد حضرت مہیند چشتی شہاب الدین غوری کو خواب میں آتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں آؤ ہندوستان لے لو اور جب اس جنگ میں پرتفی راج پکڑا جاتا ہے اسی طرح زندہ گرفتار ہوتا ہے مسلمان فوج کے ہاتھ اس کے بعد ہندوستان کا بادشاہ شہاب الدین غوری فاتح دیلی وہ ہاتھ باندھ کر حضرت مہیند چشتی کے آگے بیٹھتا ہے اور عدب سے اور اس پر خوف تاری ہوتا ہے کہ یہ کون سا بابا ہے چاہے ہندو بادشاہ ہو یا مسلمان بادشاہ ایک مسکین پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے زمین پر بیٹھے بابا کے آگے بیٹھ کر کام پرے ہیں یہ کیا جلال ہے یہ کون سا روب ہے جب تک آپ نے محسوس نہ کیا ہو اس کی حدد کو اس کی انٹینسٹی کو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے آپ انداز ہی نہیں کی کیا پاور ہے کیا فورسز ہیں یہی معاملہ آپ کو سنایا تھا یہ واقعہ پہلے بھی حضرت نظام الدین اولیاء کا کہ جب سلطان تغلق نے ان کو خط لکھ کے بھیجا کہ آپ دیلی سے نکل جائیے تو آپ نے اسی خط کی اوپر لکھ دیا ہنوز دیلی دورست اور پھر وہ سارا واقعہ کہ تغلق لاکھ ہو گیا اور سیدنا نظام الدین اولیاء وہیں بیٹھ رہے لافیت اور خیر کے ساتھ تو ان بابوں میں اپنا ایک جلال ہوتا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے مرشد کامل ظاہر ہے فقہ کے امام بھی ہیں لیکن مرشد کامل ہیں بادشاہ وقت نے کوئی فتوہ مانگا آپ سے اپنے حق میں حضرت امام احمد بن حنبل نے انکار فرما دیا فتوہ نہیں دے سکتے وہ زمانے کے فتنے تھے وہ فتنے کا فتوہ مانگ رہا تھا تمام کہتے ہیں کہ تمام مسلم دنیا کے علماء انہوں نے بادشاہ کے حق میں فتوہ دے دیا ہے چونکہ بادشاہ قتل کروا دیتا تھا ہر ایک کو جو اس کے فتوے کے خلاف بات کر رہی ہے سزا سخت دیتا تھا اور صرف مسلم امت میں سیدنا احمد بن حنبل رہ گئے تھے جو چٹان کی طرح کھڑے دین کی حفاظت فرما رہے تھے آپ کو بلائیا گیا بادشاہ کے وقتداد میں بادشاہ کے دربار میں ابو خلیفہ کہتے ہیں داہرہ عباسی خلافت کا دور تھا ان کو بلائے گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے کہتے ہیں کہ وہ کوڑے ایسے تھے کہ اگر ایک ہاتھی کو بھی بڑھتا تو وہ ہاتھی برداشت نہ کر سکتا اور امام احمد بن حنبل نے تحمد باندھا ہوا تھا ایک نیچے چادر باندھی ہوئی تھی اور جسم اوپر سے کھلا تھا اور اس پر کوڑے پڑھ رہے تھے مگر آپ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مستقم تھے جب آپ کو کوڑے پڑھنے لگے تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کا تحمد کھلنے لگا جسم بیلے باس ہونے کا ہندیشہ ہو گیا لیکن بادشاہ ظالم تھا حکم ہوا کہ کوڑے مارتے رہو مگر جب ان کو کوڑے پڑھنے لگے تو غیب سے دو ہاتھ آئی دو ہاتھ غیب سے آئے اور انہوں نے اس تحمد کو مضبوطی سے کس کے بان دیا کہ امام کی بے پردگی نہ ہو یہ منظر پورے دربار نے دیکھا بادشاہ نے بھی اور جلاد نے بھی اور درباریوں نے بھی سب پر خوف اور دہشت تاری ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے فوراں روک دیا گیا کہ اب ان کو نہیں مارو رکو بات اس وقت تک امام اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ صدمے سے انتقال کر گئے لیکن اللہ نے آپ کا پردہ رکھا یہ ہوتے ہیں مرشد کامل یہ مرشد کامل کہاں ملیں گے آپ کو آج ظاہر ہے پہلے زمانے میں بہت تھے اب کم ہوتے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا واقعہ آپ کو ہم نے سنایا تھا آپ سلطان الولیاء ہیں تمام دنیا کے اولیاء آپ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور وہاں بھی یہ امامہ تھا بغداد کا خلیفہ جو تھا آپ سے خطرہ محسوس کرتا تھا لیکن آپ اسی بغداد میں بیٹھ کر جو حق کی بات ہوتی جو اللہ کے دین کو نافذ و غالب اور قائم کرنے کے لیے تربیت نصیحت حکومت کو آپ سب وہیں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں کسی کی جرت نہیں تھی کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کے خلاف پوری ریاستی طاقت ہونے کے باوجود کوئی قدم اٹھا سکے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو غیر معمولی طاقتیں اور روحانی مقام آپ کو عطا فرمایا وہ کائنات کے کسی اور ولی کو نہیں نصیب ہوا آپ سلطان الولیاء ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہیں تمام اولیاء آپ کے آگے عدب سے سر جکاتے ہیں یہ مرشد کاملین ہوتے ہیں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب مرشد خود تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ سے محبت کرنے والا رب کا طالب مل جائے مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ظاہر بڑی اکڑ بھی تھی اکڑ تھی اور بڑی عزت تھی اور بڑے گھوڑوں اور بگیوں اور لوگوں کے جلوس کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے چشمے کے کنارے یا ہوس کے کنارے پانی کے بیٹھ کے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے تو ایک درویش بابا ہم کے پاس آیا اور درویش بابا نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر بڑے تکبر سے جواب دیا این علم تو نہ دانی یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے وہ بابا مسکرادیا اس نے کیا کیا کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھیک دیں حضرت رومی چیخ پڑے یہ کیا کیا تم نے بے وقوف آدمی یہ تو میری کتابیں تھی قیمتی تھی اس بابے نے دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں نکال کے سامنے رکھ دیں سب کتابیں خوشک تھی اب دہشت زدہ ہو گئے مولانا رومی اس بابے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اب اس کی باری تھی کہتا ہے این علم تو نہ دانی یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے مولانا رومی کے دل کی کیفیت وہیں تبدیل ہو گئی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا یہ بابا شمس تبریز تھے اور اس کے بعد مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز کا وہ روحانی تعلق قائم ہوا جو قیامت تک کے لئے کہ وہ ایک مولوی مولانا رومی سے وہ مولائے روم بن گئے اور علامہ اقبال ان کو اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں وہ روحانی مرشد حضرت شمس تبریز کی ایک نگاہ سے بنے کہ جب آپ نے فرمایا ان کو کہ این علم تو نہ دانی اور وہ نگاہ سے جو پیار کی نگاہ ڈالی حضرت جلال الدین رومی کی کیفیتی تبدیل ہو گئی یہ علم تو نہ دانی یہ لفظ یاد کیجئے آپ کو قرآن میں بھی یہ انفاظ ملتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اللہ نے اس وقت بھی یہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال اللہ سے کیا تھا مالک مجھے اپنے کوئی ایسا بندہ دکھا جو زیادہ علم جانتا جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں صاحب کتاب ہے الکتاب کا علم ہے آپ کے پاس اس کے باوجود اللہ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں جن کے پاس کوئی خاص علم ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو خضر علیہ السلام یہی ان سے کہتے ہیں کیفا تصبر علام عالم تحید بھی خبرہ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی ہیں لہٰذا حضرت خضر کے جو عمال تھے ان پر وہ حیران ہوتے گئے ظاہر ہے پھر وہ اپنا پرامس توڑ دیتے تھے کہ میں سوال نہیں کروں گا انہوں نے کشتی توڑ دی انہوں نے بچہ قتل کر دیا انہوں نے دیوار بنا دی اور یہ تینوں کام آپ دیکھیں کہ یہ خلاف شریعت ہیں یہ شریعت کے کام نہیں تھے جب ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا اور خضر علیہ السلام نے جو اس پر جواب دیے وہ جواب قرآن پاک نے اتنے حیرت انگیز انداز میں ماشاءاللہ ہم تک پہنچائے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں عبدالع الفاظ پر غور کریں فرماتے ہیں کہ فعرد تو نئی وہاں میں نے ارادہ کیا ہے کہ کشتی میں سراخ کروں کشتی میں عیب پیدا کرتوں دوسرا معاملہ جہاں پر بچہ قتل کیا تھا وہاں پر فرماتے ہیں فعردنا ہم نے ارادہ کیا عبدالع الفاظ پر غور کریں پہلے پر فرما رہے ہیں میں نے ارادہ کیا دوسرے کام پر فرما رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا اور جہاں دیوار بنانے کے بات آئی وہاں فرمایا فعرد ربک آپ کے رب نے ارادہ کیا اور پھر چوتھا جملہ بولتے ہیں ما فعل تو نمری میں نے ابنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم فعرد تو ایفہ میں نے جہا کہ ایف پیدا کروں ہم نے ارادہ کیا آپ کے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا یہ اتنا بڑا راز ہے یہاں پہ تین کام کیے ہیں اور تین سیغے بدل گئے ہیں میں نے کیا ہم نے کیا آپ کے رب نے کیا اور میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے یہ کون سا راز ہے یہ کون سا علم ہے یہی وہ علم ہے جس کو سیکھنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے لیکن شکایت کر بیٹھے سوال کر بیٹھے جس پر انہوں نے فرمایا حضر فراق بینی وہ بینی اب سے میں اب تم اب ساتھ نہیں ہے آپ اپنی ڈیوٹی کریں میں اپنی ڈیوٹی کروں گا بہت سارے علماء اس بات پر کنفیوز ہو گئے کہ خضر علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو شریعت توڑ کر وہ غیر شرعی کام کیسے کر سکتے اب چونکہ اپنی عقل سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی لہذا غلطی کر بیٹھے بہت سے علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اصل میں فرشتے ہیں وہ نبی اور انسان نہیں ہیں کیونکہ نبی اور انسان کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں جب ہی انہوں نے ان پر اتراز کیا مگر اللہ کہہ رہا ہے خضر علیہ السلام کو عبدن منے بعد میرے بندوں میں سے خاص بندے میرے بندوں میں سے خاص بندے بات یہی ہے یہ جو مرشدین ہوتے ہیں جو اللہ کی سپیشل فورسز ہوتی ہیں ان میں ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے جو اللہ کی آئی ایس آئی ہوتی ہے جو اللہ کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہوتی ہیں ایک پوری فوج ہوتی ہے اور ایک آئی ایس آئی ہوتی ہے روحانی دنیا میں بھی ایس آئی نظام ہے ایک صاحب شریعت طریقت والے لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں اور بعض اللہ کی فورسز ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری شریعت پہ نہیں ہوتی ہیں وہ مشیط پہ ہوتی ہیں وہ ڈریکٹ اللہ سے آرڈرز لے کے کام کرتی ہیں جس طرح ملائکہ کو اللہ حکم دے کے کشتی ڈبو دو اور گھر تبا کر دو اور بارش برسا دو اور سلاب لے آو اور جان قبض کر لو یہ فرشتے کرتے ہیں اللہ کی ڈیوٹی نا یہ کوئی شریعت پہ تو نہیں ہے جو اللہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو شریعت پہ نہیں ہوتے وہ اللہ کی مشیط پہ ہوتے ہیں اور ڈریکٹ ڈیوٹی کرتے ہیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بالکل واضح بات ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مشیط پہ ہوتے ہیں اللہ کی سپیشل فورسز ہوتے ہیں اللہ کی آئیس آئی ہوتے ہیں وہ خفیہ کام کرتے ہیں وہ پبلک رول میں نہیں ہوتے وہ شریعت پہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کی اتباہ بھی نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے ان کی ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتے حضرت خضر تو اللہ نے قرآن میں مثال دینے کیلئے سمجھایا تھا لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے رنگ پر بھی دنیا میں بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں ان میں اکثریت مجزوب ہوتی ہے مجزوب کا مطلب ہے کہ ان کا ذہن اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے کیونکہ اگر ذہن ہو انسان کے پاس انسان کے پاس عقل ہو تو پھر شریعت کی پابندی ہوتی ہے لیکن مجزوب سے شریعت کی پابندی نہیں ہے ایک مجزوب اس دن اس کو عام طور پر اگر آپ دیکھیں کوئی شخص اگر ذہنی مجزور بھی ہے جس کو آپ لیوانہ کہیں اللہ لوگ کہیں پاگل کہیں ذہنی مجزور کہیں جس کا دماغ بالکل فارغ ہے اس پر شریعت لاغو نہیں ہوتی اسی طرح روحانی دنیا کے بھی بہت سارے بابیں ہوتے کہ جن کا اللہ ذہن لے لیتا ہے وہ من کو مجزوب کر دیتا ہے مجزوب ایک باقیدہ شریعت میں دین میں استعمال ہوتی ہے اور مجزوب لوگ ان سے اللہ تعالیٰ وہ سپیشل فورسز والے کام لیتا ہے خطرناک کام جیسے خضر علیہ السلام صلی اللہ علیہ آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ سنا آئے تھا کہ جب انہوں نے بادشاہ تغلق کو ہلاک کرنا تھا تو انہوں نے تربوز بھیجا اس نے تربوز دیوار پر مارا اور کبر سرے تغلق اور تغلق کی دیوار گر گئی چھت گر گئی اس طرح بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو خفیہ ڈیوٹیز کے اوپر ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا بابا مل بھی جائے صرف اس کی خدمت کریں لیکن اس کی اتباہ آپ نہیں کر سکتے وہ چلالی لوگ ہوتے ہیں وہ دہکتی ہوئی آگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ شریعت پر نہیں ہیں لہذا وہ کچھ بھی کر دیں آپ ان پر شریعت لگائی نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہوتا ہے ان کے وجود کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اپنے سگنلز کو اپنی پاورفل ڈسٹرکٹیف فورس کو ان کے ذریعے چینل کر رہا ہوتا ہے دنیا کے نظام میں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جہاں تباہی مچانی ہے جس کو مارنا ہے کشتی تباہ کرنی ہے بچہ مارنا دیوار بنانی ہے جہاز گرانا جو مرضی کام اللہ ان کے ذریعے کروانا چاہے ان کے وجود کے ذریعے کرواتا ہے مگر آپ نے جس مرشد کے پیچھے جانا ہے جس کو تلاش کرنا ہے وہ وہ ہونا چاہیے کہ جو صاحب شریعت ہے یہ لازمی شرط ہے اور ایسا مرید اگر کسی مرشد کو ملے ایسا طالب رب اللہ اس کے رسول کا طالب اگر کسی مرشد کو ملے مرشد اس کو چھوڑتے نہیں ہیں مرشد اس سے زیادہ اس کو تلاش کرتے پھرتے حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیہ سے وابستہ تھے شدید پیار تاریخ میں مطلب یہ ایک زرب المثل بنی ہوئے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک مرشد کا اپنے طالب علم سے طالب سے سالک سے اللہ رسول لکھ سفر کرنے والے سے عشق اور پیار اور محبت ہے تو حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیہ کی ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس آیا فرمایا کہ سعیدی بہت غریب ہوں پیسوں کی ضرورت ہے تو کچھ عطا فرما دیں حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنی دو چپلیں پھٹی پرانی اپنی کھڑاویں جو تھیں وہ اس کو دے دیں کہ یہ لے جاؤ اس آدمی نے وہ کھڑاویں اٹھائیں کہ میں اس کھڑاویں کیا کروں گا نہ یہ بک سکتی ہیں بزار میں نہ ان میں کوئی قیمتی چیز ہے یہ میں کیا کروں ان کا اداس ہوا دکھی ہوا سمجھ میں نہیں آئی اس کو بابے کی بات وہ تنگ آگیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ملا یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا تھا خیر اس نے وہ کھڑا میں اٹھائیں اپنے سمان میں رکھیں اس نے بداسی میں کہتا اب میں گھر جاتا ہوں گھر پر دور کئی دن کا لمبا سفر تھا اس کا راستے میں ایک سرائے میں رکا جا گئے اسی سرائے میں دوسری جانب سے حضرت امیر خسرو کا قافلہ آ رہا تھا آپ تجارت کیا کرتے تھے اور بہت بڑا قافلہ آپ لے کر آ رہے تھے اور جو خزانوں سے بھرا ہوا تھا اشرفیاں تھیں خزانے تھے جب آپ بھی اس سرائے میں ٹھہرے آ کے تو اچانک آپ بیچین ہو گئے فرماتے ہیں بوے پیر میں آئے مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے ادھر ادھر بیچین بھاگنے لگے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے ہر ایک سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس سے تم آ رہی ہے کیا مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے تو اس بابے نے کہا کہ ہاں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس سے آیا ہوں ضرورت کیلئے گیا تھا اور بابے نے صرف یہ دو چپلیں دے دی مجھے اس سے میرا کیا بنے گا میری ضرورت ہی پوری نہیں ہو سکتی حضرت امیر خسرو نے وہ دونوں چپلیں اس سے لی اور کہا بابے میرا خزانہ رکھا ہوا ہے پیچھے پورا خزانہ لیتے ہو یہ چپلیں مجھے دے دو وہ آدمی سمجھا کہ یہ کوئی پاگل ہے کہ لے گا تم ان دو چپلوں کے خاطر پورا خزانہ دینا چاہتے انہوں نے کہا یہ پورا خزانہ لے جاؤ یہ چپلیں مجھے دے دو اس کو اور کیا چاہیے تھا اس نے چپلیں ان کو دیں خزانہ لیا اور بڑی خوشی سے گھر چلا گیا انہوں نے یہ چپلیں لیں آپ کے نالین مبارک واپس لے آیا امیر خسرو رضی اللہ تعالی اللہ ان سے راضی ہو بڑے پیار سے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے پیش کی مرشد نے بڑی پیار کی نگاہ ڈالی اور فرمایا ترک بچے بڑا سستہ سودا کر آئے ترک بچے بہت سستہ سودا کر آئے اور اس کے بعد جو نگاہ پڑی ان پر جو کرم ہوا ان کے اوپر جو حضرت امیر خسرو نے اپنا سب کچھ ان کے اوپر روحانی طور پر فیض ان کو عطا فرمایا تو اس کے بعد حضرت امیر خسرو نے وہ شاعری کی کہ شب جائے کے من بودم خود خدا میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم رات میں جس مقام پر تھا اللہ میرے محفل تھا شم محفل سیدی رسول اللہ تھے اور میں اس محفل میں موجود تھا یہ شاعری نہیں تھی یہ ان کا مشاہدہ تھا ان کا مقام تھا انہوں نے اس محفل میں شرکت کی تھی کہ جہاں پہ سیدی رسول اللہ تشریف رکھتے تھے خود خدا میرے مجلس بود اللہ تعالی خود اس محفل میں تھے اور سیدی رسول اللہ شم محفل تھے جب مرشد سچا ہو اور اس کو ایک سچا مرید مل جائے اس کو ایک سچا طالب مل جائے پھر ایسے ہوتا ہے سینکڑوں سالوں کا سفر لمحے میں تیہ ہو جاتا ہے مگر عام طور پر طریقت کے سلاسل میں جب کسی کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ ایک بہت طویل سفر ہوتا ہے یہ جلدبازی کا کام نہیں ہے رات و رات کا کام نہیں ہے آج کل ترکی میں ایک بہت خوبصورت ٹیلیویجن سیریز بنی ہے ہم آپ سب سے کہیں گے اس کو دیکھیں یونس امرے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے پاکستان میں بھی چلی ہے اور یہ سچی کہانی ہے بڑے بابے تھے وہاں پہ یونس اور انہوں نے اپنے شاگل تیار کیا امرے جو بات نے بڑے ولی اللہ بنے یہ ان کی داستان ہے امرے جو ہیں وہ ایک جج ہوا کرتے تھے قاضی تھے پڑی رسپیکٹ تھی عزت تھا مقام تھا ریاست کی نمائندگی تھی آثورٹی تھی ظاہر ہے جو ججز کی جیسے ہوتی پھر ان کو یہ مرشد مل گئے اور مرشد نے پہلے ان کا علاج یہ شروع کیا کہ ان کے اندر جو اکڑ تھی ایک جج ہونے کی پہلے اس اکڑ کو ختم کرنے کے لیے ان کو بالکل ایسے کام دیئے جو عام طور پر سب سے زلیل کام تصور کی جاتے ہیں کتے پالو اور کتے کو سبھالو لکڑی کاٹو اور یہ کرو یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے مرشد آپ کے اندر کی بیماری دیکھتے ہیں آپ کے اندر کی مرز کو دیکھتے ہیں اور اکثریت کے اندر مرز تکپر کا ہی ہوتا ہے جو انسان کو روکتا ہے کسی مرشد کے پاس جانے کے لیے یونس امرے ضرور دیکھئے گا خوبصورت سیریز بنائی ہے درکوں نے طریقت اور معرفت کا پورا سفر بیان کیا ہے کہ کیسے ایک خانکاہی نظام میں جو خانکاہی نظام ہوا کرتے تھے پہلے انسان کی تربیت کے لیے جس طرح مدارس ہوتے تھے ظاہری علم کے لیے بسے خانکاہی ہوتی تھی بابوں کی جہاں پہ روحانی تربیت کا انتظام کیا جاتا تھا بعد میں یہ سارا نظام تقریباً ختم ہو کر رہے گیا اقبال بابا نے جو فرمایا تھا کہ اٹھا میں مسجد و ممبر و خانکاہ سے غمناک نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ آپ کو آج بابا فرید جیسے اور حضرت رضا مدین اولیاء جیسے بابے اور داتا صاحب بابے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے بابے کیوں نہیں ملتے ہاں ان کے مزاروں پر آپ کو مجاور پیٹھے ملتے ہیں گدی نشین ملتے ہیں جو اقبال بابا جو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا کفن بیج کر کھا رہے ہیں لیکن آپ کو مرشد کامل نہیں ملیں گے پہلے والوں میں سے بہت اور بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ٹیلیویجن پر بھی اس طرح کے بہت خوبصورے ڈرامے آیا کرتے تھے جہاں عشق اور عدب اور معرفت اور طریقت کی چیزیں سکھائی جاتی تھی اشفاق صاحب کیونکہ وہ زمانے میں لکھتے تھے منچلے کا سودا بہت اچھی سیریز آیا کرتی تھی ٹیلیویجن پر ایک سائن اور سائیکیٹرس کے نام سے ایک ڈراما آیا تھا جس کے اندر یہی کہ انسان جو ذہنی دباؤں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں ڈاکٹر اس کو صرف دوائیاں دیتے ہیں ایک بابا اس کو کس طرح اللہ کا ذکر دے کے پر سکون کر دیتا ہے یہ بابوں کے کام ہوتے ہیں مرشدوں کے کام یہ ہوتے ہیں یہ آج کل میں جتنے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بابا بتائیں کوئی مرشد کامل بتائیں ہم کیسے تلاش کریں تو ان کو ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اپنی طلب کو پہلے صادق کرو پہلے رب کے اور اللہ کے رسول کے طالب تو بنو پھر تمہیں مرشد کامل ملے گا طلب تمہاری سچی نہیں ہے لوگ جتنے بھی مرشد کامل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ رب کے لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بیماریاں ٹھیک کرانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں اپنے مقدمات جتوانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کا رسک کھل جائے ان کے پاس پیسوں کی فروانی ہو جائے ان کی بیماریاں دور ہو جائے اور بابے کو وہ استعمال کرتے ہیں صرف اپنے سیکریٹری کے طور پر کہ جو مصیبت پڑے اس پر جا کے بوجھو لٹ دو اور اس سے کہو کہ ہمارا مسئلہ ٹھیک کریں کوئی رب کا طالب نہیں ہوتا اگر کوئی رب کا طالب ملے تو بابا سب کچھ دیتا ہے پھر اس کو صوفی عبدالغنی صاحب ماشاءاللہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد ان سے بیعت ہوئے تھے پھر میری بھی ان سے جوانی میں ان کے ساتھ بیعت ہوئی میرے پہلے مرشد وہ ہی تھے نقشبندی سلسلے سے آپ کا تعلق تھا آج کل رہا ہوں پنڈی میں ماشاءاللہ ملستان کالونی پلین نمبر ون میں آپ کا مقام ہے میں نے زندگی کے کوئی پہلے پچیس سال آپ کے ساتھ گزارے میں اکیس سال تقریبا انیس سو پچاسی میں آپ کے انتقال ہوا تھے میں نے ان سے زیادہ جلالی وجود اور جمالی وجود اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تقریبا سو سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا اتنا خوبصورت چہرہ آپ کا اتنا جلالی کے وہی بات کہ آپ چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے بلکل گفتگو نہیں کرتے تھے خاموش ایک پتھر کی چھوٹی سی جھوپڑی میں اپنباد میں ان کا ایک ڈیرہ تھا سی ایم ایش کے پیچھے شملہ پہاڑی کے اوپر اور پھر دوسرا یہاں کولستان کولینی میں چند کوٹھڑیاں تھی ان کی یہاں پہ وہی کسی وابستہ نے جگہ دے دی تھی ذکر کی محفلیں کرنے کے لئے وہیں پہ آپ قیام کرتے تھے اور وہیں انتقال ہوا وہیں دفن ہوئے اور اتنا حسین و جمیر اور خوبصورت وجود اتنے طویل عرصے تک آپ نے اللہ کی مخلوق کو ذکر دیا خدمت کروائی ان کو محبت اور پیار تقسیم کیا اخوت کی جہاں بھی نہیں محبت کی فرامانی یہی مقصود فطرت ہے یہی رمضہ مسلمانی یہ بابوں کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے محبت اور پیار اور خیر اور اللہ کا فضل تقسیم کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لوگوں کی حسانیہ کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں کوئی بابا اور انہوں نے ساری زندگی لاکھوں ان کے ہزاروں مرید ان کے پاس آکے لوگ باب بیٹھا کر دیتے ہیں مجال ہے انہوں نے کبھی کسی اہل اقتدار کے ساتھ یا بادشاہ کے ساتھ یا وزیر کے ساتھ کوئی فائدہ لیا ہو کوئی اس سے تعلق بنایا ہو کوئی لوگ بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آکے زمین پر ہی بیٹھتے تھے جس طرح وہ بیٹھتے ڈانٹ محبت اور پیار نصیحت کی اور نکال دیا خاموشی سے اور الفاظ بھی بہت ہی کم استعمال فرماتے انہوں نے یہ سارا طریقت اور معرفت کا سفر ہمارا شروع کروایا تھا ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ماشاءاللہ آج بھی ان سے روحانی تعلق قائم ہے ان تمام بابوں میں ایک بات آپ کو اور قدر مشترک نظر آئے گی کہ ان کیاں ویل فیر کا بہت بڑا نظام ہوتا ہے آپ ان کے درباروں پر چلے جائیے جائے حضرت داتا صاحب ہوں یا چشتی ہوں یا حضرت نظام دین اولیاء کہیں پہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ایک پورا نظام ان کا چلتا تھا یہ صرف تبلیغ نہیں کرتے تھے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے جب آپ غریب مسکین اور تکلیف میں انسانیت کی ضرورت پوری کریں تب وہ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں اور یہ حکم ہے دین کا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے وہ دین کے ظاہر میں فس کے رہ گیا وہ سمجھتا ہے کہ دین نمازیں پڑھنا روزے رکھنا حج کرنے کا نام ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے پھر اللہ خود ہی اس کو واضح کرتا ہے یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تو اسی حقمت پر پھر یہ سارے بابے جو ہے ان کی ہاں لنگر چلتے ہیں کھانا کھلانے کا نظام ایسا بنا کے چلے گئے کہ خود انتقال ہو گیا ان کا اور صدیوں گزر گئی لیکن ان کے گھر کا لنگر بند نہیں ہوتا وہ مسکین کو نہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے سے باز آتے ہیں صدیوں گزر گئی آپ دیکھ لیں ان کے لنگر بند نہیں ہوتے یہ عجیب اللہ کی طرف سے قبولیت اور کرم اور فضل ہے نہ کوئی ان کی اولاد ہے نہ کوئی ان کا وارث ہے نہ کوئی ان کے بچے ہیں نہ خاندان ہیں خود پردہ فرما گئے لیکن نظام ایسا بنا گئے کہ صدیوں گزر گئی ہیں اور کروڑوں انسان ہر روز پوری دنیا میں ان کے درباروں سے کھانا کھاتے ہیں تعامل مسکین کا ایک ایسا نظام ہے جو خود بخود آٹو پہ چل رہا ہے یہ ان بابوں کے ایک الگ خیر ہے جو دنیا میں جاری رہتا ہے اس روحانی فیض کے علاوہ جو ان کے وجود سے نکلے آپ نے پاکستانی قوم نے ارترل راما بھی دیکھا ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ مشہور ہوا ہی اس کے اندر آپ کو دو کردار نظر آتے ہیں ایک آپ کو ارترل کا کردار نظر آتا ہے جو ایک مجاہد ہے اور دوسرا کردار آپ کو حضرت ابن عربی کا دکھایا اس کے اندر جو جیسے کہا نا کہ بابیں خود تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا فرد ملے جس پر ہم انویسٹ کریں جس طرح شمس طبریز نے مولانا رومی پر انویسٹ کیا اور وہ ایک روحانی اور علمی کام کے لیے اور مولانا رومی کو مولائے روم بنا گئے جو اقبال جن کو اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے جو فیض دنیا میں چلا اور آدھ بابا اقبال کو جو فیض ملا وہ سب اس لیے کہ شمس طبریز تلاش کرتے ہوئے ایک سالک کو مولانا رومی کے پاس پہنچ گئے اور ان کو وہ علم دیا جو تُو نہ دانی جو تُو نہیں جانتا تھا اسی طرح ابن عربی کا جو کیریکٹر دکھایا کہ وہ تلاش کرتے پھر رہے اس وقت مسلم دنیا تکلیف میں تھی چنگیز خان حلاقو خان کی فوجے تھی سلجوغ سلطنت اور مسلمانوں کے عباسی سلطنت سلطنت تباہ ہو چکی تھی مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی صفحہ سلال اٹھے جو عمد کی حفاظت کرے بابیں تلاش کرتے پھرتے تھے انہوں کی نگاہ پھر ارترول پہ پڑھی پھر غازی ارترول کی تربیت کی گئی جو آپ نے خود دیکھا پورے ڈرامائی میں ظاہر ہے اس میں ڈرامائی چیزیں ہیں لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ حکمران وقت اور جرنیلوں کے پیچھے آپ کو بابیں نظر آتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں خود تلاش کرتے ہیں خود حفاظت کرتے ہیں ان کی پوری روحانی طاقتوں سے ان کی مدد کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین نافذ اور قائم کر لیتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے بابوں کے ایک جماعت تھی پوری جو ان کی حمایت کرتی تھا ہر بادشاہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان سلطنت کا کوئی بادشاہ ہو چاہے ظالم ہو یا نیک ہو اس کے پیچھے بابوں کی ایک ٹیم ہوگی جو اس کو نصیحت کر رہی کوشش کرے گی کام کرے گی انویسٹ کرے گی اکبر بادشاہ اور مغلوں کے پاس حضرت مجدد الفستانی تھے جب فساد پیدا کر دیا تو مجدد الفستانی تھے اس سے پہلے جتنے ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان کے اوپر آپ کو ہر دور میں اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر جیسے کہا کہ بڑے بڑے نام خواجگاہ نے چشت کہے ان کو آپ آپ فرید کہے نظام الدین اولیاء کا انشار اپنے عالم کا حضرت داتا صاحب یہ سارے بابیں ان علاقوں میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے امت کی حفاظت اور اس کو سنبھالنے کا کام کرنے کے لئے پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان بابوں کو خالی نہیں کیا پاکستان میں ہیں آپ کو لیکن ان کے روح بدل گئے ہیں ان کے یونیفارم بدل گئے ہیں ان میں اکثریت سپیشل ڈیوٹیز کی اوپر ہیں آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آئے گا کہ یہ مرشد کامل ہے یہ بابا ہے قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا وجود تھے لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان کا سیکلورل لبرل لوگ پاکستان کیسے نہیں ہو پورا ایک نظام تھا اللہ تعالیٰ کا قدرت اللہ شہاب عیوب خان کے سیکٹری تھے پرنسپل سیکٹری تھے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ پھر بادشاہ وقت کو نصیحت کرنا عیوب کو سنبھالنا اس کو نصیحت کرنا یہ بتانا اور پھر قدرت اللہ شہاب کو پیچھے سے ہدایات ملا کرتی تھی بڑے بڑے بابے جو دنیا کے جن کے نظام میں دخل دینے کی ڈیوٹیز تھی وہ ان کو نصیحت کرتے اور وہ آگے جا کے اور یہ سارے واقعات منتاز مفتی نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں الکنگری میں بھی لکھے ہیں لبیک میں بھی لکھے ہیں بانو قدسیہ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے مرد عبرشم یہ قدرت اللہ شہاب کا تعرف کروایا ہے شہاب صاحب کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں اجازت نہیں تھا ان کو بیان کرنے کی اشفاق صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے کتنا بڑا ماشاءاللہ مقام روئی لوگ ان کو بابا کہتے ہیں اشفاق صاحب ہر ہفتے لاہور سے راولپنڈی آتے تھے قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹنے کے لئے کہ ناخن میں ذرا خرابی تھی تو خود نہیں کرتا تھا ان سے سوچی یہ قدرت اللہ شہاب جن کو پوری دنیا اتنی عزت اور رسپیکٹ دیتی ہے وہ اشفاق احمد صاحب جن کو دنیا اتنی عزت دیتی ہے وہ قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹنے آتے تھے شہاب صاحب کا مقام دیکھئے کیا تھا کہانا کہ ابابی کیموفلاجد ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ایک بہت پیارے دوست وکیل تھے ایڈوکیٹ تھے میاں حمید الدین قصوری صاحب لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بہت مشہور ہیں یہ بہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک ہال بھی ان کے نام سے منصوب ہے میرا تیس سال پرانا تعلق ان کے ساتھ تھا ماشاءاللہ ایک روحانی دنیا کے بہت بڑے باپ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کا کام لیتا تھا لیکن ظاہر میں ایک وکیل دنیا نہیں جانتی تھی یہ کون ہے بہت تھوڑے لوگ ان کے راز سے واقع تھے لوگ عدب کرتے تھے لحاظ کرتے تھے وہ ایک وکیل تھے لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور جسٹسز ان سے ملنے کے لیے سفارشیں کرواتے تھے کہ ہمیں ذرا میاں صاحب سے ایک ملاقات کرواتے تھے میاں صاحب نہیں ملتے یہ بھی ایک حیرت انگیز معاملات راز ہیں میں ذاتی طور پر ایک بابے کو جانتا ہوں معاشرہ تفریباً سو سال کی عمر ہے ان کی ایوب خان ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا ایوب خان اور آج تک بیچ میں جنرل زیادہ بھی ان کے پاس جاتے تھے اور بھی کتنے بھی پاکستان کے اپرانے حتیٰ کہ آج کی بھی یتنے وزیر منسٹر اور آگے پیچھے کے لوگ ہیں وہ سب اور وہ بابا پچھلے ستر اسی سال سے اپنی کوٹھڑی کے باہر چارپائی ڈال کے زمین باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے دھوک میں وہی اس کا لائف سٹائل ہے پچھلے ستر سال سے جیسا تھا اور آج بھی ویسے ہی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے ان کے بابے کے دربار پر دیکھا ہے ہاتھ باندھ کے دیکھا ہے اور سر جھکا کے دیکھا اور بابا بینیازی سے بیٹھ کے اپنا اس بابے کے پاس ایک مجذوب ہوا کرتے تھے وہ ان کے دوست تھے وہی جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک مجذوب تھے جن سے وہ خطرناک کام کرواتے تھے اور آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی جو آئی ایس آئی تھی ان بابے کے پاس بھی میں نے ایک مجذوب دیکھے وہاں پہ اور ان مجذوب کا اتنا بڑا مقام تھا وہ اور وہ مجذوب تھے لہذا وہ اتنا صفائی ستھرائی کا احتوام نہیں تھا اور وہ نہ ہاتے تھے نہ غسل کرتے تھے وہ ظاہر شریعت پر تھے ہی نہیں بیچاری کے عقل ہی نہیں تھی ظاہری عقل تو بلکل لیکن اندر جو مقام تھا ان کا وہ تھا وہ صرف ان کے مقام کو صرف ہمارے یہ دوست ہمیں پیار سے خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب ہی جانتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ بشک وزراء اور حکماء اور بڑے بڑے عہددار وہاں بیٹھے ہوتے اگر وہ مجذوب کہتے ان سے کہ میں نے جانا آئے تو خان صاحب خود ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر تک چھوڑ کر آتے سب لوگ دنیا انتظار کرے مجذوب کو پرائیٹی دی جاتی تھی اور دنیا حیران ہوتی تھی جو نئے آنے والے تھے کہ اس گندے سے مجذوب میں ایسی کونسی بات ہے کہ میاں صاحب اور پوری دنیا کہ بڑے بڑے وزراء اور حکماء اور عرب پتی لوگ ان سے ملنے آئے ہوئے ہیں اور سب کو انتظار کرا کے وہ اپنی گاڑ خود گاڑی میں بٹھا کسی اور ڈرائیور کے ہاتھ بھی نہیں بھیجتے تھے اتنا پروٹیکول تھا کہ خود لے کے جاتے تھے یہ بڑی رازوں کی دنیا ہوتی ہے یہ بڑی پرسرار دنیا ہے اگر رگڑا کھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر اس سفر پہ مت آئیں اشواق احمد صاحب ایک مرتبہ واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مجھ میں تکبر بہت تھا اپنے بارے میں ذکر کر رہے ہیں میں بڑا افسر تھا باہر سے پڑھ کر آیا تھا بڑی نوکری لگ گئی تھی میری اور بڑا میرا نام تھا ٹی وی میں اور دنیا میں اور پروفیسر تھا میں کالج میں اور بڑے سوٹ فوٹ پہنتا تھا تو میرے ان کے مرشد تھے تو مرشد نے ایک دن ان سے کہا ہے کہ تجھ میں تکبر بہت ہے تو کل سے تُو ٹاٹ کا کپڑا پہنے گا تُو ٹاٹ کی قمیز پہنے گا بوری کا تو کہتے ہیں میں نے اتنی بات تو مان لی ان کی کہ میں نے ایک بوری سے اپنی قمیز سلوا لی اب بوری سے قمیز سلوا کہ میں نے پہنی اور اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پہن کے دیکھی اور میں نے کہہ رکھی کہ یہاں تک تو میں کر سکتا ہوں لیکن اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ سامنے اشفاق احمد ٹاٹ اور بوری پین کے سڑک پہ گھومے گا یہ مسئلہ اشفاق صاحب تفکر یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے یہ بات کر رہے تھے وہ ان ساری منزلوں سے گزر چکے تھے یہ ہوتا ہے مسئلہ اصل میں کہ مرشد جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روحانی بیماری ہے پھر وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو تکبر ایسے توڑا جاتا ہے اگر کنجوسی ہے تو کنجوسی میں آپ کو صدقہ اور خیرات کروایا جاتا ہے آپ کے ساتھ آپ جہاں پر اکڑتے ہیں اسی اکڑ کو توڑ دے گا وہ اب یہ کام ہر کوئی برداشت نہیں کرتا لوگ تو بابے اس لیے تلاش کرتے ہیں جیسے کہا کہ بابے ان کی مرضی پر چلیں یہ بابوں کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتے ہیں بابوں کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے لاہور میں ماشاءاللہ بہت اللہ فضل اور کرم ان کے اوپر ہے بڑے رازدار دوست ہیں ہمارے ان سے بابے ملتے رہتے ہیں وہ ایسی دنیا میں گھومتے ہیں جہاں ان سے بابوں کی بڑی ملاقاتیں ہوتے ہیں تو ان کی دکان پہ جب کوئی بابے آتے ہیں جن کے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ بابا کوئی آ جاتا ہے محبت اور پیار کہ ان کے پاس آ کے کھانا کھا لیتا ہے چاہے پی لیتا ہے تو جو دکان پہ کام کرنے والے لڑکے ہیں وہ اس بابے کے پاس جا کے کیا طلب کرتے ہیں کوئی رب نہیں مانگتا سارے بابے سے یہ کہتے ہیں بابا لوٹری کا نمبر نکلواتے ہیں تو کوئی پرائز بارنڈ کا نمبر دیتے ہیں تو ہمیں بیماری ٹھیک کرتے ہیں تو مقدمہ ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ہو جائے تو مجھے پیسے مل جائے بابا مڑ کے چلا جاتا ہے رب کا طالب تو کوئی بھی نہیں میں نے اپنے بابا صوفی عبدالغنی صاحب کا آپ سے ذکر کیا جو ہماری مرشد اور انہیں سو سال تقریباً لوگوں کی خدمت کی لیکن کوئی اپنا نائب اور خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے کہتے ہیں فرماتے تھے مجھے رب کا طالب نہیں ملا لوگ اپنی بیماریاں مسئیبتیں پریشانیاں دور کرانے آتے تھے اللہ کے رحم سے اللہ کرم کر دیتا تھا مسئلے ان کے حلو جاتے تھے لیکن کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اپنی جگہ میں بٹھا کے جاؤں کہ وہ آگے ڈیوٹی کریں یہ پرابلم ہے کہ آپ کو رب کا طالب نہیں ملتا لوگ بیماریاں ٹھیک کروانے والے ملتے ہیں آپ نے مسئلے مسائلوں مسئیبتیں اور پریشانیاں والے ملتے ہیں اگر آپ سچے طالب ہیں رب کے اگر آپ رب کے سچے طالب ہیں تو پھر آپ کو رگڑا لگے گا عاشق ہویا رب داتے ہوئی ملامت لاک تینو کافر کافر آکھ دے دو آہو آہو آکھ وہ جو بابے نے کہا کہ رب کا طالب ہونا پھر اس کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے آکھے پینڈے لمیہ نے راوہ عشق دیا یہ تو عام اوالیاں اور گانے ہیں یہ آکھے پینڈے ہیں لمیہ راوہ یہ جلدبازی کا کام نہیں ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا اور ان کو جواب ملتا ہے کہ اِفَتَصْبُرَ عَلَمْ عَلَمْ تُوْحِدْ بِهِ خُبْرَ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے جیسے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کی درجات ہیں مسلمان، مومن، متقی، محسن، سولے، شہید سے دیں اسی طرح دربابوں کی تربیت کا انداز بھی رسط تقسیم کرنے کا انداز بھی اسی لیول سے ہوتا ہے اگر کوئی عام مسلمان ہے تو اس کو معرفت کی بڑی بڑی باتیں نہیں بتا جاتی ہیں اس کو صرف دعا کر دی جاتی ہے حرام حلال کی تمہیز سکھا دی جاتی ہے اس کو نماز روزہ حریف کے حکم دے دیا جاتا ہے جو جتنا طالب ہو جس میں جتنی کپیسٹری ہو اسی لیے اردو کا لفظ ظرف نکلا ہے ظرف کا مطلب ہے برتن جس کا برتن جتنی کپیسٹری والا ہو اس کو اتنا نور دیا جاتا ہے ورنہ ظرف سے بعد انڈل جائے زیادہ بھر دے اس کو آپ تو وہ الٹ جاتی ہے انڈل جاتی ہے انڈل دیتا ہے پھر فساد ہو جاتا ہے تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی نہیں کہ کسی کو اس کے کپیسٹری سے زیادہ مل گیا نتیجتا فساد پھیل گیا منصور حلاج کا واقعہ پوری تاریخ اسلام جانتی ہے وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کے اسی فقر اور طریقت کے علم حاصل کرتے تھے تو کچھ انہوں نے زد کر کے کوئی ضرورت سے زیادہ علم لے لیا جو ان کی کپیسٹری سے زیادہ تھا نتیجتا پکار اٹھے انالحق انالحق ظاہر ہے جب ایک دفعہ آپ ایسی کوئی بات کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر آپ لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں موقع ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اصل بات کا مفہوم سمجھنے کے بجائے صرف انتقام لینا چاہتے ہیں تو ان کی اس مجذوبیت کے قیفیت پر جو الفاظ ان کے موں سے نکلے انالحق ان پر شریعت لگی فتوہ لگا ظاہر ہے پھر ان کو سزا دی گئی ان کو سولی چڑھا دیا گیا تو سب لوگوں نے پتھر مارے تو منصور خاموش رہے لیکن جب شبلی نے پھول مارا تو رونے لگے شبلی نے پوچھا کیوں تو کہتے ہیں تم تو رازدار تھے اسی طرح سرمت دہلی میں تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی باتیں کر بیٹھیں کہ جو اور ان کا بھی پھر شریعت کی تحت ان پر فتوہ لگا اور بات چاہے وقت نے ان کا سر کٹوا دیا وہ نصر طلی خان کی مشہور وہ ایک قوالی بھی ہے کوئی دہلی میں سر اپنا کٹوا گیا کوئی بغداد آ کے سولی چڑھا عشق رسوا ہوا اور پردے میں تو اللہ ہو اللہ ہو تو یہ معاملات ہوتے ہیں اس طریقت کے سفر میں کیونکہ بھاری علم ہے یہ بعض لوگ سنبھال نہیں پاتے وہ ان سے لڑک جاتا ہے یہ قابو میں نہیں رہتا وہ جن کا ذہن ان کا دماغ پرداشت نہیں کر سکتا اس لئے مرشب اس پر بہت کھیچ کے لے کے چلتے ہیں احتیاط سے آہستہ آہستہ اور دھیمے لے کے چلتے ہیں سخت ہی کر کے جاتے ہیں تاکہ اس بندے کا اس سالک کا اس سفر پر چلنے والے کے ذرف کو بھی بڑھایا جائے تاکہ وہ کپیسٹی اس میں اتنی ہو کہ وہ برداشت کر سکے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ صاحبہ کرام کے پاس یہ علم موجود تھا سیدنا عمر کے پاس بزاری شریعت میں جہاں اتنے سخت تھا لیکن ایک وقت جب جذبات ایسی ہوئے ایمرجنسی ایسی تھی جب سپیشل فورسز کی ضرورت تھی تو وہ یا ساریہ تل جبل پکار اٹھے نکل گیا ان کے وجود سے وہ معاملہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ علم بھی ان کے پاس ہے اللہ نے تفہ دیا ہوا ہے جب مصر میں دریائے نیل کو خط لکھنا پڑا تو سیدنا عمر نے خط لکھنا آپ سوچیں آج کے دور میں اگر کوئی کہا ہے کہ مسلمان بادشاہ دریائے سندھ پہ خط ڈالنے لگا کہ دریائے سندھ چل پڑے لوگ مزاق اڑائیں گے اس زمانے میں تو امت مسلمہ میں کسی نے سیدنا عمر کا مزاق نہیں اڑایا کیونکہ سب عدب سے چھپ ہو گئے جانتے تھے کہ اگر یہ کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بھی راز ہے نا تو مرشد کامل کا جہاں تک معاملہ ہے آج کل سچی بات میں بتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں جتنے بھی دربار ہیں جتنے بھی گدی نشین ہیں یہ وہ اقبال بابا والی بات ہے اٹھا میں مسجد و منبر خان کا سیقمنا نہ محبت نہ معارفت نہ لگا اللہ کے بندے ہیں ڈیوٹیز پہ ہیں اکثریت چھپے ہوئے ہیں اور آپ کو ان کو تلاش کرنا پڑے گا اگر آپ کی طلب سچی ہے سلمان علیہ السلام کی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تو اللہ آپ کو گھما پھرا کے مرشد تک لے آئے گا یا آپ خود اس قابل ہوں یا اتنے شاندار وجود ہوں آپ اتنے قیمتی وجود ہوں امت کے لیے کہ آپ کی حفاظت ضروری ہو جیسے ارترل کی ضرورت تھی یا مولانا رومی کی ضرورت تھی تو مرشد خود ڈھونڈتا ہو آپ تک آ جائے گا یہ دونوں طریقے ہیں اور جب تک آپ کو ظاہری مرشد نہیں ملتے اس وقت تک آپ یہ نیت ضرور کر لیں کہ سیدی رسول اللہ ہمیرے مرشد ہے اصل مرشد تو سیدی رسول اللہ ہوتے جتنے بھی مرشد دنیا میں ہوں گے وہ آپ کو سیدی رسول اللہ کی جانب لے کر جائیں گے اپنی جانب نہیں لائیں گے وہ سیدی کے پاس لے کر جائیں گے وہ سیدی کی جانب سے بیعت ان کے نائب کی حیثیت سے آپ سے بیعت لیں گے بیعت سیدی کی ہوگی کہ میں سیدی رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں تو جب تک آپ کو نہیں ملتا حضرت عویس قرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیدی رسول اللہ سے ظہری وہ لقات تو نہیں ہو لیکن سیدی رسول اللہ سے آپ کو جو روحانی تعلق اور فیض ملا وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ پورا ایک سلسلہ طریقت کا سلسلہ عویسیہ اس سے جاری ہو گیا حضرت عویس قرنی سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد سیدی نے اپنے دو صحابہ کو اپنا کرتا دے کر میں آخر سیدی کے حیات مبارک میں اپنا کرتا دیا سیدی نے کہ جا کے سیدنا عویس قرنی کے پاس ان کو توفہ دے کر آن اب حضرت عمر اور حضرت علی سیدی رسول اللہ کا کرتا لے کر حضرت عویس قرنی کے پاس جائے جمن میں آپ کی رہائش تھی اور دونوں حیران تھے کہ یہ ان بابے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو کبھی سیدی سے ملے نہیں اور سیدی نے اپنا کرتا ان کے لیے بچوائے تو ظاہر ایک تجسس بھی تھا ہے کھرانی بھی تھی کہ یہ کیا وجود ہیں حضرت عویس قرنی کے پاس جب پہنچے تو تھوڑا سا مذاب کر دیا یا ان کے ساتھ تھوڑے شکوائیت چکوا کر دیا کہ آپ سیدی رسول اللہ سے ملنے نہیں آئے ظاہر ہے یہ بڑی نازف بات تھی سیدنا عویس قرنی تڑک گئے اور یہ سیدنا عویس قرنی وہ وجود ہے آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب غزوہ اہد پہ سیدی رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سیدنا عویس قرنی نے صرف اس لیے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ شاید یہ دانت شہید ہو یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ شہید ہو آپ نے اس عشق میں اس پیار میں اس عدب پہ اس محبت میں اپنے سارے دانت توڑ لیے اب ظاہر ہے یہ جو کام آپ نے کیا یہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے کوئی حکم نہیں ہے کسی اور صحابی نے نہیں کیا مگر یہ جو عشق اور عدب کے جو معاملے ہوتے ان پر فتوے نہیں ہوتے کسی صحابی نے ان پر فتوہ نہیں لگایا مگر ان کی تقلید بھی نہیں کی ان کی کوپی بھی نہیں کی جاتی کہ انہوں نے کیا ہے تو میں بھی یہ کروں یہ ہر ایک کا اپنا سفر ہوتا ہے اس سفر میں کسی کی نقل نہیں کی جاتی یہ ہر ایک کا اپنا رزق ہے اپنا سفر ہے مگر اس پر کوئی فتوہ بھی نہیں لگتا حضرت عویس قرنی یہ وہ مقام تھے اسی لئے سعیدی نے اپنا کرتہ بھیجوایا آپ کو تو جب یہ سوال ان سے کر دیا ان دونوں عظیم صحابہ بنے کے آپ ملے نہیں آئے تو حضرت عویس قرنی تڑپ گئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو سعیدی کے ساتھ رہے ہو کیا آپ نے سعیدی رسول اللہ کو دیکھا ہے اب ظاہر یہ سوال ایسا عجیب و غریب تھا کہ دونوں صحابہ طرح اوفینٹ سے ہوئے کیا بات آپ کر رہے ہیں تو سعیدی کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتا دیں گے کہ سعیدی کی جو بھمیں ہیں آپ اس میں یہ ملی ہوئی تھی یہاں لگ تھی اب دونوں کنفیوز ہو گئے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو اور ہی نہیں کیا کہ سعیدی کی بھمیں ملی ہیں یہاں لگ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دیں گے سعیدی کا قد مبارک کتنا تھا اب دونوں ایسے ایسے کرنے لگے کس شک ہو ان کسی کو کہا اتنے تھے اتنے تھے اس پر حضرت عویس قرنی نے پھر ان کو اپنے دانت دکھائے کہ دیکھو میرے یہ سارے دانت سعیدی کے پیار میں ٹوٹ گئے اب ان دونوں کو احساس ہوا کہ یہ مبڑا مقام اس باپے کا سمجھ آئی کہ باپ کیوں پھر حضرت عویس قرنی نے وہ کرتہ پہنا اور سیدھے میں چلے گئے اور آپ نے پھر وہ امت کی اتنی بخشش کروائی اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے نہ اٹھاتے سیدھے میں اتنے طویل چلے گئے کہ یہ سمجھے کہ شاید انتقال ہو گیا انہوں نے ہلا کے اٹھا دیا کہ آپ مجھے نہ اٹھاتے تو میں امت کی اور بخشش کروائی یہ جو حضرت عویس قرنی والا طریقہ ہے کہ سیدھی سے عشق اور تعلق اور محبت بغیر ملقات کیے یہ پورا ایک سلسلہ ہے اگر ظاہری مرشد آپ کو نہیں ملتا تو آپ سیدھی رسول اللہ کے دربار میں خود حاضری دے کے درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سیدھی مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیجئے آپ میرے نبی اور رسول تو ہیں لیکن میں شعوری طور پر آپ کی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں بیعت سیدھی کی ہوتی ہے کسی پیر کی بیعت نہیں ہوتی کبھی اور آج کے دور میں تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ جو بھی وقت کے مرشدیں کامل ہوں گے آپ ان کو اسی طرح پائیں گے جیسے سیدھی رسول اللہ پیٹ پہ پتھر بھی ہوں گے ان کے وہ تکلیفیں بھی اٹھائیں گے دو دو مہینے گھر میں کھانا نہیں ہوگا چولہ نہیں جلے گا آپ ایک فقیری کی زندگی گزاریں گے جیسے سیدھی رسول اللہ اور صحابہ کرام نہیں گزاریں گے اگر بیس بیس کروڑ کی لینڈ کروزز میں اور پوری دنیا میں جائد آتے ہیں اور آپ نے لاکھوں مرید بنائے ہوئے ہیں اور ان سے آپ نظرانے کے طور پر کروڑوں اربوں روپیاں وصول کرتے ہیں اور اپنی گرمیوں کے چھٹیاں یوروپ میں گزارتے ہیں تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں مرشد کامل نہیں ہو سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ امت اتنی تکلیف میں ہو مشکل میں ہو پریشانی میں ہو اور کوئی شخص حلیفت الرسول ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہو بدنصیبی سے جیسے اقبال نے کہا کہ زعبوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن جہاں پہ عقاب رہا کرتے تھے وہاں پہ قوے بستے ہیں یہ بدنصیبی جیسے قہت الرجال کا دور ہے آپ کو اللہ کے ولی و درویش و فقیر و علماء حق اتنے نظر نہیں آتی کوئی نیک اچھا سمجھدار بندہ نظر نہیں آتا یہ قہت الرجال کا دور چل رہا ہے تو آج آپ کو تھوڑا سا مرشد کامل کے حوالے سے بتایا تھا مرشد کامل طلب اور طرب کا نام ہے آپ طلب کریں اللہ سے سعیدی رسول اللہ کے حاجہ درخواست پیش کریں وہ اپنے کسی خلیفہ کو نمائندے کو حکم دیں گے کہ آپ کے پاس آکے آپ کی رہنمائی کر دیں پھر اپنے ذرف کو دیکھیں کہ آپ چاہتے کیوں مرشد کامل کیوں چاہیے آپ کیا آپ راستے کی وہ مشکلات برداشت کرنے کے قابل ہیں کرنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام نے شکائب کی سعیدی رسول اللہ سے کہ سعیدی بڑی مشکلیں ہیں اور بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں کبھی شہب ابھی طالب کبھی حجرت کبھی گھاٹیاں کبھی تکلیف کبھی کفار پکڑ کے ہمیں زندہ گسیٹتے ہیں ریت کے اوپر سعیدی نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے والے تھے ان کو زندہ آگ میں پھیکا جاتا تھا اور ان کے ہڈیاں اور گوشت لوہے کی کنگیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا خال اتاری جاتی تھی ان کی جسم کے گوشت اتارا جاتا تھا ہڈیوں سے زندہ تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ آکھیں پہنڈے ہیں لمیہ راوہ ہیں مشکل سفر ہیں آسان نہیں ہوتا پتھر کھانے پڑتے ہیں گالیاں پڑتی ہیں پرسیکیوشن ہے جیل میں جانا پڑتا ہے گالیاں پڑتی ہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں حکومت وقت خلاف ہو جاتی ہے دشمنیاں بن جاتی ہیں لوگ ملنا بن کر دیتے ہیں یہ سب ہوتا ہے اگر یہ برداشت کرنے کی حمد ہے تو پھر مرشد کامل تلاش کریں ورنہ کوئی بھی بابا کام کر دے گا آپ کا کوئی اچھا عالم کوئی اچھا عالم دین کوئی اچھا ذکر دینے والے آج کل نوملی جنرلی پاکستانی معاشرے میں جو بہت اچھے اچھے اہل طریقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ میڈ لیول ہیں میڈ لیول کا مطلب ظاہر ہے فوج میں سارے جنرلز تو نہیں ہوتے کوئی سپاہی بھی ہوتا ہے کیپٹن بھی ہوتا ہے کہ میجر کرنل رینک پریگیڈ جنرل آرمی چیف تو ایک ہی تو روحانی دنیا کے آرمی چیف تو سعیدی رسول اللہ ہے اور باقی جو نیچے ہیں وہ سارے آپ کے نائبین ہیں اسی لئے یہ درجات بتائے گئے ہیں خود سعیدی کے حدیث مبارکہ میں اور طریقت کے سلاسل میں کوئی قطب ہے کوئی عبدال ہے کوئی غوث ہے کوئی قطب الابطاب ہے یہ یہ رینکس ہیں سپریچل دنیا کے جن کے ڈیوٹیز ہوتی ہیں کام کرنے کی مختلف علاقوں میں اللہ کی ڈیوٹی سے یہ کبھی خالی نہیں ہوگی لیکن صرف یہ لوگ سلط من الوین وقلین من الاخرین پہلے والوں میں آپ کو زیادہ نظر آتے ہوں گے بعد میں اب یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا آپ رب سے طلب کریں اللہ اس کے رسول کے آگے درخواست پیش کریں دعا کریں اپنی طلب کو سچا کریں جو آپ کی طلب ہوگی اس کے مطابق آپ کو ایک استاد مرشد بابا مل جائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم تو یہ آج آپ کو مرشد کامل اور اولیاء اللہ کی حقیقت کے حوالے سے بتایا ہے اپنی طلب کو سچا کریں آپ کی طلب میں اگر دنیا ملی بھی ہے جسے اقبال فرماتے ہیں کہ حویس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں اگر آپ کے دل کے اندر ایک ٹھیک ہے بابا ملے گا تو میں مجھے یہ آپ فیسنیٹ ہو رہے ہیں صرف اس بات سے کہ سوپر پاوز جو ہیں بابے کے پاس وہ مجھے مل جائیں گی لو ساتھ ساتھ پھر اس سے میں اپنا مقدمہ بھی جیت لوں گا تو ایسے بھی کر لوں گا ایکچولی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ اختیارات اور طاقت نہیں دیتا جن کو دیا جاتا ہے ان کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو لوگ مذاق اڑاتے تو کیسے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں تو بابے ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ انڈیا کو ختم کر دیں تو بابے ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ روس کو کہ امریکہ کو ختم کر دیں تو مسلمانوں کے مسئلہ ہی حل ہو جائے بابے ایسے کبھی بھی نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ وہی کریں گے جو خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا موسیٰ کو معافہ التون امری میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا جو میرے مالک نے حکم دیا میں نے کیا بابے اپنی مرضی نہیں کرتے اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا بابے اللہ کے اس نظام میں دخل نہیں دیتے جب تک اللہ حکم نہ دے کہ یہ کام کرو اور وہ کام کرو جیسے ملائکہ کا حکم دیتا ہے وہی تقوینی نظام ہے یہ پورا سسٹم ہے اللہ کے بندے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس نظام کو چلا دیں جیسے خضر علیہ السلام چلا رہے تھے وہ پورا نظام پوری تقدیر تبدیل ہو گئی خضر علیہ السلام کے انامال کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے اس علم پہ جو ان کے پاس ہے تو یہ نظام ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا صرف اس لیے کہ آپ اس نظام کا حصہ نہیں ہے آپ انکار کر دیں کہ یہ وجود نہیں وہی بات قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حقیقت کا صرف اس لیے انکار کیا کہ ان کی عقل میں بات نہیں آ رہے ایسے نہیں قرآن گوائی دیتا ہے پوری اسلامی تاریخ ہمارے تہذیب ہمارا دین سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ایک نظام رکھا ہوا ہے اور انسانوں کی ہدایت کا نظام اللہ نے کبھی بند تو نہیں کیا علماء حق بھی ہیں اور فقراء کاملین بھی ہیں مرشد کاملین بھی ہیں آپ تلاش کریں گے تو اللہ آپ کو دے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تلاش کریں انسان تو رب بھی مل جاتا ہے مرشد کامل کیوں نہیں ملیں گے آپ کو تلاش کریں نیت صاف کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم